السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام سامعین اور ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے اندر یہ باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ الحمدللہ ریمنڈ کا دوسرا حصہ اجتماع کا شروع ہو چکا ہے آج سات نومبر بروز جمعیرات کو یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور عالم اسلام کا یہ دوسرا سب سے بڑا اجتماع ہے حج کے بعد عالم اسلام کے تمام مسلمان حج کے موقع کے اوپر جمع ہوتے ہیں سعودی عرب میں اور دوسرے نمبر پر ریمنڈ مرکز کے اندر جو پنڈال ہے جہاں اجتماع ہوتا ہے یہاں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور دین کی محنت کی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ پہلا حصہ اس کا مکمل ہو چکا تھا جس کے اندر بندہ کو بھی حاضری کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تھی اتوار والا دن اس کی دعا ہوئی تھی ہم واپس گھر آگئے تھے دوسرا حصہ آج سات نومبر سے شروع ہو چکا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے بیانات جو ہوں گے اس کی ترتیب یہ ہے وہ میں بتانے کے لئے حاضر ہوا ہوں حضرت مولانا جو اس وقت ہمارے رحمد مرکز کے امیر ہیں اشورہ کے حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب ان کا آج بیان بروز جبرات اثر کے بعد پہلا بیان ہوا ہے اور مغرب کا بیان ابراہیم دیولہ صاحب حضرت مولانا ابراہیم دیولہ دامت برکاتہم آلیہ نے فرمایا ہے اور یہ مغرب کے بعد ان کا بیان ہوا ہے اور اسی طرح پھر صبح کے وقت کل بروز جمعہ سو آٹھ نومبر بروز جمعہ المبارک بیان فجر حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب یہ انڈیا سے آئے ہیں ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں ابراہیم دیولہ صاحب بھی انڈیا کے ہیں اور عبد الرحمان صاحب انڈیا والے ان کا انشاءاللہ صبح فجر کے بعد جمعہ والے دن بیان ہوگا اور اس کے بعد جمعہ المبارک کو حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم آلیہ کا بیان ہوگا اسی طرح بعد نماز اثر بروز جمعہ آٹھ نومبر کو حضرت مولانا فاروق صاحب بنگلہ دیش والے دامت برکاتہم آلیہ کا بیان ہوگا اور اسی طرح بعد نماز مغرب حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب کا بیان ہوگا اور بروز ہفتہ نو نومبر بعد نماز فجر حضرت مولانا زبیر صاحب کا بیان ہوگا اسی طرح نو نومبر بروز ہفتہ زہر کے بعد حضرت مولانا مبلغ اسلام دائی اسلام اور بڑا اہم بیان حضرت مولانا تارک جمیل صاحب فرمائیں گے اور اثر بروز ہفتہ اثر کا بیان زہر الحسن صاحب ابن مولانا زبیر الحسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوگا اور اسی طرح بروز ہفتہ نماز مغرب نو نومبر بعد نماز مغرب حکیم الدعوت والتبلیغ حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب بیان فرمائیں گے اور اسی طرح آخری دن یعنی دس نومبر بروز اعتوار جماعتوں میں نکلنے کی جو ترتیب ہوگی ہدایات ہوں گی ہدایات حضرت مولانا عبیداللہ خرشیز صاحب رکن عالمی شورا دیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی دعا فرمائیں گے حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب انڈیا والے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس اجتماع کو مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کی توفیق اطاع فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کی توفیق اطاع فرمائے زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکلیں اور عالمیں پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچے اور اللہ رب العزت اس کی ہر شرور سے ہر فتنے سے ہر قسم کی آفتوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی اس تمام باتوں کے اوپر جو بزرگان ریوینڈ اور انڈیا ہمارے جتنے یہ بزرگان کٹھے ہو رہے ہیں ان کے مشورے میں جو باتیں تے ہوں گی ان کے اوپر ہمیں بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں گروپوں میں ویڈس اپ ہے فیس بک تمام جگہوں پر اس کو شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم اس کو بھی سبسکرائب کر دیں ہو سکا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ